بسم اللہ الرحمن الرحیم یو اس وصوفی صدور الناس من الجنیت والناس بات چل رہی ہے جادو کے بارے میں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت جن کی مرض دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے تو جب کوئی عامل کسی مریض کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ اس عامل کے پیچھے پر جاتے ہیں کہ جی بتائیں ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہوا ہے کسی عورت نے کیا ہوا ہے وہ کون ہے مرد نے کیا ہوا ہے وہ کون ہے کوئی اپنا ہے کوئی باہر کا ہے کس نے کیا ہوا ہے تو اس طرح کی باتیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحل جو عامل جن بیچروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے تکے سے بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے فلان رشتدار نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے فلان عورت نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے فلان پروسی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے تو یہ سب سرسر الزام ہوتا ہے بہتان ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے یہ غیب کی خبریں عامل نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا غیب کی خبریں حتی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جتنا علم اللہ نے دیا تھا اتنا ان کے پاس وہ غیب کی خبر ہوتی تھی ورنہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کی خبروں کا علم نہیں تھا اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ بیمار ہے سر درد کرتا تھا بدن میں درد تھا بہت عرصہ بیمار ہے لیکن آپ کو یہ اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے اللہ رب العزت نے فرشتیں بیجے ان فرشتوں کو آپ چاہے فرشتوں کی صورت میں سمجھیں چاہے معاقلات کی صورت میں سمجھیں جو بھی صورت آپ سمجھ لیں کہ وہ فرشتیں آئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک سیرانہ کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا اب وہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی ان پر جادو ہوا ہے دوسرا کہتا ہے اچھا جادو ہوا تو کس نے کیا ہے پھر وہ سوال کا جواب دیتا ہے کہ فلان نے ان پر جادو کیا ہے اور اس نے جادو کر کے کیا کیا ہے پھر وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ اس نے جادو کر کے کونے میں ڈالا ہے اس میں بال بھی ڈالے ہوئے ہیں کونے میں فلان جگہ جو ہے کونے کی فلان جگہ پر یہ جادو گیرہ ڈال کر داگے کے ساتھ گیرہ ڈال کر وہاں ڈالے ہوئے ہیں اب یہ ساری صورت حل ان فریشتوں کی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اس کوئے میں جہاں پر یہ جادو ڈالے ہوئے تھے تعویز وہاں سے آپ نے نکلوائے نکلوائے کر جس طرح فریشتوں نے بتایا تھا کہ بھائی ان کا علاج کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صورت الفلق ہے اور صورت ناس ہے یہ پڑھتے جائیں گے اس کی تلاوت کرتے جائیں اور جو داگے ہیں ان کو گرہ لگی ہوئی ہیں وہ گرہ کھولتے جائیں گے تو جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو یہ کیفیت اگر دیکھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں تھی آپ کو تو فریشتوں نے آ کر بتایا کہ آپ پر جادو تھا تو یہ کس بات کی ملی ہے کہ جو عامل حضرات آپ کو بتائیں کہ آپ پر فلانے نے جادو کیا ہے فلان عورت نے کیا ہوئے فلان مرد نے کیا ہوئے تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب چکر فراد ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاگر اپنا ایمان برباد نہ کیا جائے بلکہ قرآن سنت کے مطابق اپنا علاج کرائے جائے قرآن تو پورا کا پورا قرآن شفاء ہی شفاء ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَا الْقُرْآنَ مَا هُوِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے مومنین کے لئے شفاء و رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ غیب کی خبریں جو ہے پوچھنا یہ جہالت کی بات ہے علم نہ ہونے کی بات ہے کہ بتائیں جی کس نے جادو کیا ہوئے مرد ہے عورت ہے اپنا ہے پرایا ہے یہ بتانے والا بھی بوتان بنتا ہے جوڑ بنتا ہے جوڑ مارتا ہے اور اس طرح جو ان سے پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خامخواہ کسی کے پیشے پڑ جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے ایسی باتیں جو بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس قدر نہ جائے جائے وہ صرف فراد کر کے دھوکہ دے کر آپ کا ایمان پر بات کرتے ہیں آپ صرف اپنا علاج کریں جہاں سے صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا کوئی ہو تو اس سے اپنا علاج کرائے جائے یہ باتیں جو ہیں یہ لڑائی جگڑے والی باتیں ہوتی ہیں یہ سف چکر اور فراد ہوتا ہے اصل حقیقت بچ یہی ہے کہ قرآن کی آیت پر کر مسلم دوائیں پر کر عمل کیا جائے تو شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے یہ ہمارا ایمان و یقین ہو اللہ پاکہ ہم سب کے ایمان کی افاظت فرمائے وما آلینا اللہ الولاغ المبین موسیقی موسیقی